ارگنیشنل کلچر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا ایفیکٹ کسی انڈویجویل میمبر پہ یا کسی ایمپلائی پہ کس طریقے سے ہوتا ہے تو ویز کیا ہیں ایمپلائیز کے انڈویجویلز کے کہ جس طریقے سے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں کلچر کو یہ چار ویز ہیں سوشل نامز شیئرڈ ویلیوز شیئرڈ مینٹل مارڈلز اور تھیوریز بھی انہیں کہتے ہیں اور سوشل ایڈینٹیز تو ان چاروں کو ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سوشل نامز ہیں سوشل نامز کا یہاں مطلب کیا ہے The most basic and most obvious cultural control mechanisms اب انڈویجویلز جو ہیں ان کی سوشل نامز کو اگر ہم تبدیل کرنے کے قابل ہو جائیں تو ہم کلچر میں تبدیلی لے آتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ان کی نامز ہیں نامز کا مطلب کہ جو کام ادارے کے اکثر لوگ جو ہیں وہ روٹین میں کرتے ہیں اس کو نام کہتے ہیں کہ کسی خاص کام کو کرتے ہوئے کسی خاص طریقے سے کرتے ہوئے اس سے کیا expectations ہیں کہ وہ کن باتوں کا دھیان رکھے گا اور کسی کام کو کس خاص طریقے سے کرے گا اس کو ہم behavioral expectation کہیں social sections enforced by other members of a reference group or sport norms as opposed to rules rules ایک ڈیفرنٹ چیز ہے rules کے مقابلے میں جو social norms ہیں اس کو کون impose کرتا ہے social sanctions کرتی ہیں کہ ادارے کے جو باقی لوگ ہیں یہ social norms جو کہ ان کی بھی social norms ہوتی ہیں تو اگر اسے violate کیا جائے تو اس میں جو ناغواری کا احساس ہے وہ پیدا کرتے ہیں دوسرے employees اس میں rules سے برقس یہ چیز ہے rules میں تو follow کرنا ہر کسی کے اوپر لازم ہوتا ہے لیکن social norms میں جو society as a whole ہے یا جو culture کے دوسرے members ہیں وہ اس کو maintain رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی خاص individual میں اس کے بعد ہیں جی levels of social norms یہ تین طرح کے اس کے levels ہیں سب سے پہلے peripheral norms ہیں اس کے بعد relevant norms ہیں اور اس کے بعد پھر pivotal ہیں تو peripheral norms کہتی ہیں are general expectations that make interactions easier and more pleasant جو کسی بھی interaction کو آسان بناتی ہیں ایک pleasant بناتی ہیں pleasant mode میں اسے لے آتی ہیں اور یہ اس کو peripheral نے اس لیے کہا گیا کہ یہ بہت لازمی نہیں ہوتی لیکن یہ norms کا حصہ ضرور ہوتا ہے اور اگر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کی violation کی جائے تو دوسرے members جو ہیں وہ اپنے طریقے سے اس کا social sanctions کہتے ہیں اس کے طریقے سے وہ اصلاح کر دیں گے کسی خاص individual کی اس کے بعد دوسری قسم ہے relevant norms encompass behaviors that are important to group functioning اگر گروپ میں کام کرنا ہے تو اس کا جو level ہے وہ پہلے سے اوپر کا level ہے یہ اب peripheral نہیں ہے یہ important ہے اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص event میں یا کسی خاص gathering میں سے اس member کو exclude کر دیا جاتا ہے اس کو وہاں پہ attend کرنے کی پھر اجازت نہیں دی جاتی اس لیے کہ اگر مل کے کام کرنا ہے اور وہاں پہ اگر یہ نام جو ہے وہ کسی individual میں نہیں ہوگی تو وہ وہاں پہ problematic ہو سکتا ہے اب جو تیسری ہے وہ زیادہ سخت ہے اس کو بولتے ہیں pivotal represent behaviors that are essential to effective group functioning اگر گروپ نے صحیح طریقے سے کام کرنا ہے تو یہ جو طریقہ ہے یہ جو behavior ہے یہ essential ہے اگر essential کی خلاف ورزی کرے کوئی اس کو violet کرے اور زیادہ مرتبہ کرے تو پھر اس کی جو membership ہے اس group میں سے cancel کر دی جائے گی اس کو اس event میں یا group میں شامل ہونے کا موقع جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا اس سے موقع لے لیا جائے گا اس کو نکال دیا جائے گا اس group سے تو یہ تین level ہیں پہلے ذرا mild ہے پھر ذرا medium level ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک essential level ہے ان کو ہم اچھا shared values ہم کسے کہیں گے یہ وہی ہیں جو کہ اس کے different ways ہیں اس میں shared values کا ذکر آیا تھا اس میں جو focus ہے وہ زیادہ shared values پر تو بات پہلے بھی ہوئی کہ یہ اس کی سوچ ہے اس کا attitude ہے behavior ہے اور اس کے پیچھے جو philosophy ہے اس کو ہم values کہیں گے تو اس میں زیادہ جو زور ہے وہ shared کے اوپر ہے value is any phenomena that is some degree of worth to the members of giving groups the conception of the desirable that establishes a general direction of actions rather than a specific objective ایک general direction ہوتی ہے کہ objectives کو کیسے attain کیا جائے achieve کیا جائے اس کے لیے جو ہے وہ values ہوتی ہیں اور خاص طور پر جب ہم shared کی بات کریں گے تو پورا group جو ہے وہ ان values کا اپس میں share کرتا ہے values are the conscious effective desires اور wants of people that guide their behavior یہ conscious ہوتی ہیں سوچ سمجھ کے رکھی جاتی ہیں اور یہ لوگوں کے behavior کو guide کرتی ہیں اس میں جو ایک example دی جاتی ہے وہ honesty کی ہے اب اگر ایک shared value جو ہے وہ honesty ہے ایک organization اس میں جو سارے employees ہیں وہ honest ہیں تو پھر اگر ایک employee اس میں کسی بددیانتی کا مرتقب ہوگا تو وہ guilty conscious ہوگا وہ سمجھے گا کہ میں نے غلط کیا ہے اور اگر دوسروں کو پتا چلتا ہے تو وہ اس کے behavior کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ہم shared value کی ایک example کی طور پر لے سکتے ہیں shared defines the causal relationship between two or more variables تو variables کے درمیان تعلق کیسا ہے اس کو ہم ایک theory یا mental model کہتے ہیں the mind constructs small scale models of reality that it uses to anticipate events کہ جو بھی reality اس کے سامنے ہے یا وہ جس طرح سے perceive کرتا ہے reality کو اس کا ایک small scale model اپنے ذہن میں بناتا ہے mental models can be constructed from perception imagination or the comprehension of discourse وہ اپنی perception سے بنا سکتا ہے جس طرح اس نے reality کو perceive کیا اپنی imagination کا مطلب یہ ہے کہ وہ reality ہونا ضروری نہیں ہے صرف اس کی سوچ ہی ہو اور ایسی سوچ اس کے دماغ میں صرف پیدا ہوئی ہو یا وہ کسی جگہ کوئی گفتگو یا کوئی تحریر ہے یا کسی کا کوئی call ہے اس کی مدد سے وہ discourse کہتے ہیں انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرنا اس کی جو understanding اس کی بنی اس نے comprehend کیا اس کی basis پہ وہ ایک mental model بنا سکتا ہے they underlie visual images but they can also be abstract وہ visual images ہو سکتے ہیں وہ abstract images ہو سکتے ہیں یعنی اس کے دماغ میں صرف خیال تھا ریالیٹی میں کہیں بھی نہیں تھا اور ایسی situation کو وہ ریپرزنٹ کر سکتے ہیں جن کو شاید دیکھنا ممکن نہیں ہوتا اسی mental model کی جب ہم بات کریں the ایک manager کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں which they use for diagnosing problems and making decisions کسی بھی organization کے جو managers ہوتے ہیں وہ diagnosis کے لیے problem کو اور decision making کے لیے اس قسم کے models کو استعمال کرتے ہیں اس قسم کے structure کو اور managers جو ہیں وہ share کرتے ہیں share common mental models about employees competitions جہاں جہاں بھی انہوں نے managerial decision making کرنی ہوتی ہے وہ ان models کو use کرتے ہیں جب وہ mental model کی language کو سمجھتے ہیں آپس میں share کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر کسی design پہ پہ آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد آخری چیز دیجئے social identity ہوتی کیا ہے an individual knowledge of belonging to certain social groups together with some emotional and and valuation significance of that group membership کہ individual کا اپنے group کے ساتھ جو اس کی feeling ہے کہ وہ کس طرح کا member ہے اور اس میں اس کی values بھی شامل ہو جاتی ہیں اور اس کی جو identity ہے اس کی وجہ سے اس کی group میں ایک حیثیت متعین ہوتی ہے اس کو ہم social identity کہتے ہیں جو بہت بہت چیزیں جیسے جیسے مثال کے طور پہ generation ہے ethnicity race religion gender sexual orientation nationality بات پھر اس کی expectations کیا ہیں اس سے کون سی competencies یا کون سی standards کو اس سے پتا ہونا چاہیے اس سے required ہیں تو یہ social identity بھی جو ہیں یہ ایک کلچر کا افیکٹ ہوتا ہے کسی individual پہ اس میں اپنا role play کرتی ہیں